ہالو ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کیک کی ریسپی جس کے لئے مجھے بہت زیادہ کمنٹ آئے کہ میں اوین میں کس طرح سے آئی ایف بی کے اوین میں خاص کر کیک بنتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں تو آج میں آپ کو کیک کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ کمپلیٹ کوک ہے جو ہمارا کیک ہے اور یہ نیچے سے بھی کوک ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پروبلم آ رہی تھی کہ کیک اوپر سے جل جاتا ہے اور دیچے سے ہمارا چڑھا جاتا ہے کمپلیٹلی کوک نہیں ہو پاتا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو اسے کوک کیا ہے تو یہ نیچے سے بھی بلکل ایوینلی کوک ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دم بلکل اندر تک یہ پک گیا ہے اور اسے میں نے جو تیار کیا ہے یہ بلکل 180 ڈگری پہ ہم نے اسے بیک نہیں کیا ہے تو آپ ویڈیو میں جڑے رہیں اور اس کو میں آپ کو کمپلیٹ گائیٹ کروں گی بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے اس طریقے کا کیک بنا سکتے ہیں اور آپ کا جو پروبلم ہے جو کیک بناتے سے میں آپ فیس کرتے ہیں تو پروبلم انشاءاللہ تالہ دور ہو جائے گی اور آپ کا بھی جو کیک ہے وہ بلکل اسی طریقے سے بنے گا آپ چاہے سپونج کیک بنا چاہے فروٹ کیک بنا تو آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزیں آپ کی رہ جائیں اور آپ کی ویسے کیک نہیں بن سکے تو چلیے ریسے پی شروع کرتے ہیں ریسے پی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں بنیلا سپونج کیک بنانے کے لیے میں نے بٹر کا استعمال کیا ہے تو بٹر کو ہم نے فریز میں تھا تو میں اسے روم ٹیمپریچر پہ لے آتی ہوں تو تھرٹی سیکنڈ کے لیے ہم اسے مائکرو ویف کریں گے تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے اگر آپ کا بٹر روم ٹیمپریچر پہ ہے تو آپ اسی سٹیج کو سکپ کر دیں کوئی ضرورت نہیں ہے سیکنڈ کام کریں گے کہ ہم یہ جو ایک کیک مولڈ لے لیتے ہیں اور اس میں ہم بٹر پیپر ڈالیں گے تو بٹر پیپر کو ہم کس طریقے سے کٹ کریں گے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اسی طریقے سے آپ نے بٹر پیپر کو کٹ کر لینا ہے جیسے میں کر رہی ہوں سیم اس طریقے سے اور یہ جو ہے ہمارا کیک مولڈ یہ میرا 6 انچ کا ہے 6 انچ کا ہے تو اس طریقے سے آپ اسے ناپ کر اس طریقے سے کٹ کر لیں اور یہ ہمارا بٹر پیپر بھی ریڈی ہو گیا ہے اس طریقے سے تو سب سے پہلے ہم پین کو گریز کر لیتے ہیں کیک مولڈ کو اچھے سے تو میں بٹر سے کر رہی ہوں آپ یہ پروسیس آئل سے بھی کر سکتے ہیں بٹر پیپر ڈالیں گے اور اسے ہم پھر سے واپس سے بٹر لگائیں گے اور ٹین کو ایک طرف ہم رکھ دیں گے سیکنڈ کام کرنا ہے کہ ہمیں ایک باول لینا ہے اور اس میں ہم کچھ ڈرائی انگریڈینٹس کو چھان لیں گے تو اس کے لئے یہ میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور ایک کپ میدے کے ساتھ یہ میں نے ایک ٹی سپون دیکھنا ہے بھڑ کر نہیں ہے ایک ٹی سپون اگزیکلی بیکنگ پاوڈر ہم نے لیا ہے اور ایک چوتھائی چمچ ہم نے بیکنگ سوڈا لیا ہے دو بڑے چمچ ہم نے ملک پاوڈر لیا ہے ساری چیزوں کو ہم اچھے سے چھان لیں گے چھاننے سے آپ کو دو فائدہ ہوگا کہ ایک تو کی سارا ایمپیوریٹیز جو ہے وہ نکل جائے گا اور ہمارے جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں اس میں اچھے سے ایر آ جائے گا تو یہ چھاننا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے جیسے میں بتا رہی ہوں سیم اس طریقے سے آپ اسے چھان لیں ساری چیزوں کو ہم ایک بار اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور اسے بھی ایک طرف ہم رکھ دیں گے ساری چیزوں کو ملا لیں گے تاکہ جتنی چیزیں ہیں وہ بلکل اچھے سے ایک ساتھ مکس ہو جائے انہیں بھی ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے اب ایک اور بال لے لیں گے ہم اور اس میں ہم تین انڈے لیں گے اور تینوں انڈے کو ہم اس میں لے لیں گے میں with egg بنا رہی ہوں جو کہ ایک basic طریقہ ہے cake بنانے کا اگر آپ without egg چاہتے ہیں تو اس کے لئے مجھے کمنٹ کریں میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتاؤں گی ابھی میں ایک دم basic طریقے سے بنا رہی ہوں تو میڈیم سائز پر ہم اسے میڈیم سپیڈ پر ہم اسے تین سے چار منٹ تک اسے پہلے ہم پھٹ لیں گے اب یہ آدھا کپ میں نے پہلے چینی لیا اس کے بعد اس شوگر کو ہم نے پاوڈر شوگر اس کا بنایا ہے تو وہ ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ ہوگا مگر آپ ہاف کپ جو ہے وہ شوگر لیں نہ کہ پاوڈر شوگر کیونکہ وہ بڑھتا کونٹیٹی میں جب اس کو ہم پیس لیتے ہیں باریکسہ اب اسے ہم فل سپیڈ پہ ہائی سپیڈ پہ لگ بک دس منٹ تک بنائیں گے اور دس منٹ تک سمجھے کہ اسے ہم اچھے سے فیٹیں گے اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ رہے ہیں چینج ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہمارا انڈا جو ہم نے اس میں آڈ کیا ہے وہ ایک دم اچھا فلافی ہو جائے گا اور پھول کے اس کا سائز بھی لگ بک ڈبل ہو جائے گا اس پروسس پہ ہم اس پہ روم ٹیمپریچر کا بٹر آئٹ کریں گے آپ بٹر کی جگہ پہ ایک چوتھائی کپ یا بٹر آئٹ کیجئے یا وان چوتھائی کپ آپ اس میں آئل آئٹ کریں مگر اس سے زیادہ آپ ایک کپ میں آئٹ نہ کریں ایک ٹی سپون ہم اس میں وینیلا ایسنس لیتے ہیں اس کو بھی ہم اچھے سے میکس کر دیں گے یہ بھی بہت اچھے سے میکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں جو بھی ہمارا ڈرائے انگریڈینٹس ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا سا ڈالیں گے اس طریقے سے ایک ساتھ سب نہیں ڈالیں ورنہ لمس آ جائیں گے اور لمس آئے گا تو آپ کا کے خراب ہو جائے گا تو اس طریقے سے کٹن فول کے تیوری پہ ہم اسے کمپلیٹ گھمانا نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے جیسے میں کر رہی ہوں تھوڑا یہ کرتے ہوئے اس کے ہم لمس کو ختم کریں گے تو آپ دیکھ سکتے کہ بیٹر جو ہے ہمارا زیادہ ہی تھک ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے تھوڑا سا دودھ ایٹ کرنا ہے دودھ ہم اتنا ہی ایٹ کریں گے جتنا ہمیں اس کی ضرورت ہو نیڈ ہو تو ایک کپ میدہ اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 1 تھرڈ کپ آپ ملک کا استعمال کریں ایک دم پر فیکٹ ریشو رہے گا تو تھوڑا سا ڈالیں اور پھر اسے میکس کریں اس طریقے سے پھر تھوڑا سا ہم نے میدہ ڈالنا ہے جو ہے تو سب کو ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ہم اس میں اسے کےک مولڈ میں ڈال دیتے ہیں 3-4 بار اچھے سے ہم اسے ٹاپ کریں گے تاکہ اس کے اندر کی ایر نکل جائے secondary یہ ہم نے لڑک لیا اور تاوا لیا ہے دیتے ہیں اب ہم یہ اووین کو سٹارٹ کریں گے کنویکشن موڈ پر ہم 180 ڈگری پر جائیں گے دھیان سے دیکھیں کہ ہمیں کیسے بیک کرنا اور اسے ہم سٹارٹ کر دیں گے کوئی الگ سے میں نے ٹیمپریچر اس پہ نہیں ڈالا ہے اب ہم کیک مولڈ میں کو اس میں ڈال دیتے ہیں اور واپس سے ہم ریسیٹ اسے کریں گے تو ہم دوبارہ سے ہم اس کا ٹیمپریچر سٹ کریں گے بٹیس بار ہم اسے 180 ڈگری پر بیک نہیں کریں گے بلکہ اسے ہم 160 ڈگری پر لے جائیں گے جی ہاں 160 ڈگری پر 35 منٹس کے لیے ہم اسے بیک کریں گے اس کے بااد ہم چک کریں گے کہ ہمارا کیک جو ہے وہ کہاں تک پروسس میں پہنچا تو چلیے اسے ہم بیک ہونے دیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تواں ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ نیچے سے کیک بیس کو بھی اچھا سے گرم کریں یہ ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے ہم اسے چیک کر لیتے ہیں 35 منٹس کے باد اور یہ لگ بگ تیار ہے تو اسے میں نکال لیتی ہوں لازٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے سارا پروسس کیا ہے اب ہم اسے ڈھک دیں گے ابھی ڈی مولڈ نہیں کریں گے کسی بھی کپڑے سے آپ کچھن ٹاویل سے ڈھک کر کم سے کم پندہ 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے باد ہم اسے ڈی مولڈ کر لیں گے تو یہ 10 سے پندہ منٹ ہو گئے لگ بگ پندہ سے 20 منٹ تھوڑا ٹیپ کر دیں اور یہ easily یہ نکال آئے گا واؤ یہ دیکھئے ایک دم یہ اچھے سے نیچے سے بھی بیک ہوا ہے اب ہم اسے ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگنم جالیدار بہترین بنا ہے اور اگنم سوفٹ ہے تو یہ میں ادھر سے بھی دیکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھئے بلکل کچھا نہیں ہے ہمارا یہ اس طریقے سے بنائیں سائٹ بھی اچھا بیک ہوا سامنے سے بیک ہے مطلب ہمارا پرفیکٹ دن ہوا ہے پرفیکٹ کوک ہوا ہے تو آپ کو ایک چیز کا دیان رکھنا ہے کہ توا ہم نے اس لئے ڈالا تھا تا کہ یہ نیچے سے بھی اچھا ٹیمپریچر ہمارے کے کو ملے اور اس کا بیس جو ہے وہ بھی اچھا ہمارا بیک ہو جائے تو آپ کو وہ کر نا ہے دوسرا یہ کہ ہم نے ڈیگری پہ اسے پری ہیٹ کیا یہ نہیں ہے کہ دس منٹ کے لئے یا آدھا گھنٹا کے لئے جسٹ پری ہیٹ کیا ہے اس کے لئے میں نے جو پری ہیٹ کا بیڈیو بنایا اس کو بھی آپ اچھے سے دیکھ لیں اگر ابھی بھی آپ کا کیک نیچے سے کمپلیٹ بیک نہیں ہو تو آپ اسے 160 ڈیگری پر ہی بیک کریں کنویکشن موڈ پر پری ہیٹ کرنے کے بعد 3-4 منٹ یہ جتنا آپ کو بیک کر لیں ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی thank you for watching